گو ہاتھ کو جنبش نہیں اسٹیفن حاکنگ کا قط اللہ میں اجاز سرزک کے نام دوسری قسط گزشتہ پانچ سال پہلے تک بھی یورپ گھر کے جہل اور وہن رسیدہ تھا جیسے جیسے شام ڈھلتی لوگوں میں خوف کی لہر پھیل جاتی ہر چرچ اور ہر پادری کی اپنی اقریاست تھی ان کا فرمان حرف آکر تھا کسی کی حمت نہیں تھی کہ ان کے نظریات کے خلاف کوئی نظریہ پیش کر سکے میں چونکہ مغرب کا فرزند ہوں اس لیے اسی کی حد تک اظہار کر رہا ہوں مشرق آپ کی نظر میں ہے اس کا تجزیہ آپ چکنن مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں اس ماحول میں علم فلاقیات طبیعات زمین و آسمان کے تعلق سے مذہبی رہنما مستند ہے میرا فرمایا ہوا سے کم نہ تھے اطالوی ساندان گلیلیو جن کا انتخال میری پیدائش سے ٹھیک تین سو سال یعنی آٹھ فبروری سولہ سو بیالیس میں ہوا تھا ان کی تحقیق ہمارے لئے نقطہ آغاز کہی جاتے تھے اس وقت تک پاپائیت کا یہ خیال تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے اطراف گردش کرتا ہے ان کی دوسری اہم تحقیق یہ تھی کہ دو مختلف حجم کے پتھر اگر ایک ہی مقام سے بیق وقت چھوڑے جائیں تو وہ ایک ہی وقت میں زمین تک پہنچیں گے پاپائیت کا خیال تھا کہ بڑے حجم کا پتھر پہلے زمین بوس ہوگا جبکہ چھوٹے حجم کے پتھر کو زیادہ وقت لگے گا گلیلیو نے تجربہ کیا اور نتیجہ صحیح ثابت ہوا بیشتر افراد نے تجربے کے مقام کو پائیسہ مینار خرار دیا ہے لیکن میں آپ کے قیال سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تجربہ پائیسہ ٹاور سے نہیں ہوا تھا یوں بھی بات تجربے کی ہے مقام کی نہیں ان کا دوسرا نظریہ ہے کہ زمین اپنے مدار پر سورج کے اطراف گردش کرتی ہے پاپائیت کے لیے خلا شکن تھی گلیلیو کو سزا سنائی گئی حق گوئی علم دوستی ذہانت اور صداقت شعر افراد کے لیے جہلاشنہ اقتدار کا ہمیشہ یہی رویہ رہا ہے ویسے بھی گرفتارانے خفت نہ سہر افلاق کا ذوق رکھتے ہیں نہ مورو مغس کو ست فکر و نظر میں اثر ہے یہ بات کل بھی تھی اور شاید آج بھی ہے وسی میدان میں گلیلیو کو سزا کے لیے لائے گیا ہزاروں لوگ اس منظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے لیکن سزا سے پہلے اسے یہ نوید بھی سنائی گئی کہ اگر وہ چچ سے معذرت طلبی کرے اور زمینی حرکت کے نظریے سے دست پردار ہو جائے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے روایت بتلاتی ہے کہ گلیلیو نے زمین ہی پر لکھ دیا کہ گلیلیو کے معذرت سے زمین کی گردش نہیں رکھتی جو خام عالم کا احترام نہیں کرتی وہ درسل اپنے دوال ذلت اور خوری کا ایک خود احتمام کرتی ہے تنگ نظری نے عالم کے معنوں کو تو بہت محدود کر دیا ورنہ تو نہ علم محدود ہے نہ اس کے معانی اور مفاہم انسان کے لئے عقل ایک بڑی نعمت ہے اس کے مدارس کے تیون کا انحصار اس کی عقل پر ہے لیکن عقل کا جوہر علم ہے علم کی ناقدر شناسی دراصل توہین علم ہے لیکن میں ارز کروں کسی جاہل کو عالم سمجھنا یا اسے مسند علم پر فائز کرنا اس سے بڑی توہین ہے میں اسے نہ صرف ظلم سمجھتا ہوں بلکہ توہین جہل بھی ہے جس جمہور کی دنیا قصیدہ خان ہے وہاں صرف وہاں صرف سر گنے جاتے ہیں عقل نہیں دیکھی جاتی نہ ان کو قبر ہے کہ ناکس کامل کا احاطہ نہیں کر سکتا ویسے آپ کا یہ جملہ کہ حسد صرف کمال سے ہوتا ہے حقیقت افروض ہے میرے دوست تقیل و تفکر پلک جھپکتے میں ماضی میں پہنچا دیتے ہیں آپ شاید اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ماضی ہمارے ذات کے نہاں خانوں میں مستور ہے ماضی کی سیر دراصل ہمارے ذات کے نہاں خانوں کی سیر ہے بات صرف اس نہاں خانے کے گمشدہ حرف قفی یا پاسورٹ تلاش کرنے کی ہے جو ہمارے اندر کی کہیں گم ہو گیا ہے یہ حرف قفی جب ان نہاں خانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے تب ہم سجیوں کے فرزند ہو جاتے ہیں اور ماضی کو زندہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ ہمارے لئے گزشتہ کل پرسوں سے زیادہ دور بھی نہیں چلیے کوئی ڈھائی ہزار پہلے ڈھائی ہزار سال پہلے کے اتن نگوم آئے یہ دیکھئے یہ جو شخص نظر آ رہا ہے بے ترطیب بال سادہ لباس چہرے پر غور و فکر کی لکیریں یہ عظیم سخرات ہے یہ جتنا قلیق مہربان شفیق ہے اس کی بیوی اتنی ہی تن کوب بدمزاج سے تم پیشہ واقع ہوئی ہے سخرات جب اتنے شاگردوں اور دوستوں کے ساتھ نحوے کلام رہتا ہے تو یہ کوب ہنگامہ برپا کرتی ہے لیکن وہ اس تمام ہنگامے سے بے پروہ مسروف رہتا ہے تو وہ بھرے ہوئے پانی کا مٹکہ اس کے سر پر پھوڑ دیتی ہے تب سخرات ہلکے سے تبسم کے ساتھ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اتنا عبر اتنی گرج چمک گڑ گڑا ہٹ اور بارش پس اتنی تھی اس کے شاگرد افلاتون اور رستو اس کے تحمل کو تک رہے ہیں اسی سخرات نے ہم کو فلسفہ منطق طرز استدلال اور مناظرے کے فند سے آشنا کیا یہ ایک اور منظر دیکھئے یہ عدالت کا منظر سخرات پر فرد جرم آیت کی گئی ہے کہ یہ ایتھنس میں نصب کردہ خداوں کے بتوں کو تسلیم نہیں کرتا اور نوجوانوں کا بہکاتا ہے اس پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے اپنے خیالات سے نئی نسل کو ورغل آیا ہے سخرات نے الزام قبول کر لیا لیکن عدالت سے جاننا چاہا کہ کیا ہر شخص گھوڑوں کی تربیت کر سکتا ہے عدالت نے تسلیم کیا کہ ہر شخص یہ کام انجام نہیں دے سکتا اس فن کا ماہر ہی یہ کام انجام دے سکتا ہے سخرات کے ہنٹوں پر تبسم کی لکیر آپ دیکھ رہے ہیں تبسم ہمیشہ سے فتح کی علامت رہی ہے سخرات کا تبسم وقت کے دامن میں لکھ رہا ہے یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے عراقی نے جیوری کی متفقہ رائے کو پیش نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سخرات ان دو سزاؤں میں سے ایک سزا کو اپنے لیے خود انتقاب کر لے یا تو وہ ایتھنس چھوڑ کر شہر بدر ہو جائے یا پھر اپنے ہاتھوں جامع زہر نوش کر لے سخرات نے کہا میں اس شہر سے بہت محبت کرتا ہوں ایک ہتر برس پہلے میں نے اس شہر کی مغتر ہوا میں پہلی سانس لی میں چاہتا ہوں کہ آخری سانس بھی میں اس کی خوشبو سمیٹ لوں مجھے دوسری سزا مندور ہے یہ منظر بھی دیکھئے داروغہ زندان کا معقول رقم دے کر اس کے دوست اسے شہر سے دور لے جانے کے لیے جمع ہے اور سخرات انکاری ہے اس کے آگے ہیملوک کا جام رکھ دیا گیا سخرات نے جام اٹھا لیا اور مسکراتے ہوئے اپنے دوستوں اور شاگزوں کے درمیان کھڑا باتیں کر رہا ہے اس نے اپنے شاگزہ فلاتون سے کہا تم میرا ایک کام کر دوگے فلاتون کہہ رہا ہے میری خوش نصیبی سخرات اپنے پڑوسی کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ اس کے ایک مرخ کے رقم مجھ پر ادھار ہے وہ ادا کر کے مجھے سبکدوش سے سبکدوش کر دینا گھونٹ گھونٹ زہر پیتا ہوا سخرات وہ دیکھی نیچے گر پڑا یہ ہے اقتدار کی اجارہ داری اور یہ ہے سچ بولنے کا انجام حق آگئی حق پسندی اور حق گوئی کا انام سخرات نے کوئی کتاب نہیں لکھی اس کے شاگر دفلاتون اور صرف ایک دیوانے کا خواب ہے اسی ذوقہ سفر نے مجھے کہکشہ میں سفر کی دعوت دی لڑکپن سے آج تک آسمان کا شامیامہ ستاروں کی جگمگاتی خندیلیں آوارگ یہ ہوا مجھے سیر آمادہ کرتی رہی میرے والدان نہ صرف ذہین تھے بلکہ روشن خیال تھے ہمارے گھر میں کسی بھی سوال گفتگو یا مباحث کی پابندی نہیں تھی ہم بیٹوک اپنے والدان سے بلکہ اپنا ساتھ ادا سے بھی سوالات کر لیتے اور مطمئن ہونے تک خوج میں لگے رہتے آپ کو خوب اندازہ ہے کہ آپ کا ہمارا دور کیسا تھا ہم بڑے استخدار سے یہ کہہ سکتے کہ ہم اور آئین سٹائن ایک دور میں رہے ہیں ہم نے ان کی نظریات کو سمجھا ہے اس پر غور کیا ہے اسے قبول کیا ہے اسے برت رہے ہیں اپنے ہائی سکول سے کیمبرج میں گریڈویشن تک مسائیکل ہی پر جاتا رہا وہ دور نہ اتنا تناسانی کا دور تھا نہ افرات زر کا دراصل طالب علمی کے دور میں تائیش روا بھی نہیں ہونا چاہیے ایک شام میں زینوں پر لڑکھڑا گیا اور گول زینوں پر لڑکھڑاتا ہوا نیچے تک آ گیا غالباً میں بے ہوش ہو گیا تھا لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھی مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں میرے ساتھ کیا ہوا دو ہفتے میں اسپتال میں رہا یہ دوران میرے کئی ٹیسٹ ہوئے اور بلاخر ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ مجھے موٹر نیورون کا عرضہ لاحق ہو گیا اور میری کل زندگی زیادہ سے زیادہ دو سال ہو گی رفتہ رفتہ میں نے حواظ بحال کرنے کی کوشش کی اور چند مہینوں میں اپنے آپ کو سمیٹ لیا وقت کی ستم ضریفی دیکھئے ادھر میں نے اپنے پی ایج ڈی کے لیے موضوع کا انتقاب کیا اور ادھر وہ گل اندام گل پیرہن گل رک شاکھ گل کی طرح میرے سامنے آ گئی آپ ہی کو جملہ ہے حسن مکمل سامنے ہو تو مقابل کو چپ لگ جاتی ہے اور یہی حسن کو عشق کا خراج ہے میں بھی اس کے عشق بلاخیز میں گرفتار ہو گیا بڑی ہنس مکتی وہ اس کی سادگی میں بھی ایک عدہ تھی ایک پرکانی تھی اسے پتا تھا کہ میری زندگی طویل نہیں ہے لیکن اس نے ساتھ نبانے کی تھانی لوگوں کا قیال ہے کہ یہ صرف مشرق ہی میں ہوتا ہے لیکن میں یہ ارز کروں کہ عورت فطرتاً عورت ہی ہوتی ہے چاہے تو مرد کی زندگی سوار دے چاہے تو اسے جیتے جی جہنم نصیب کر دے مشرق و مغرب کو کوئی فرق نہیں ہوتا یہ قتل لکھتے ہوئے میں اس اعتراف میں کوئی خجالت نہیں محسوس کرتا کہ میں نے سیاروں اور ستاروں کی خود میں ساری زندگی سرف کی بلیک ہول اور کوانٹم سیوری کے اضافتوں تک ہوایا ہوں مگر ساری عمر عورت کو نہ سمجھ سکا دین میری محبوب میری محبت میری ہم سفر میری ہم نفس نے اس وقت میرا ہاتھ تھاما جب میں خوش بھی نہیں تھا ہاں موت میرے دروازے پر دفتک دے رہی تھی اور جس وقت ڈاکٹر میرے علاج سے آجیز آ چکے تھے انہوں نے جینی کو مشورہ دیا کہ آکسیجن بند کر کے میرے تارے نفس کو منخطہ کر دی تو اس نے انکار کر دیا میں موت سے نبرد آدمہ تھا وہ میری پشت پر ایک طاقت بنی ہوئی تھی موت آگے بڑھتی وہ اسے پیچھے ڈھکیل لیتی موت حملہ آور ہوتی وہ اسے پسپا کر دیتی موت دست درازی پر اتر رہتی وہ اس کا مون ہوچ لیتی موت ہار گئی اور یوں ہار گئی کہ پھر چالیس برس ادھر کا رخ نہیں کیا اب جب میں موت کے سائے کو قریب پا رہا ہوں میرے ساتھ جینی نہیں ہوں انیس سو نوود میں پچیس برس کی رفاقت کے بعد ہم الگ ہو گئے انیس سو پچان نو میں پانچ برس کی الہتگی کے بعد ہم میں طلاق ہو گئی کیوں ہوا کیسے ہوا یہ مقل لکھوں گا میرے لیے لکھنا اتنا آسان نہیں ہے مجھے صرف اپنے بائیں گال کی حرکت سے کمپیٹر پر حروف چینی کرنی پڑتی ہے پھر لفت تشکیل دینے ہوتے ہیں اور پھر جملے ترطیب دینے پڑتے ہیں اپاہل ہوں معذور ہوں بے حوصلہ نہیں ہوں آپ چاہیں تو یوں سمجھ لیں گو ہاتھ کو جب بش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے تو ابھی ساکر و مینا میرے آگے بے حوصلت Простоflows ہوتا 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 موسیقی